پرو کبرڈی 2018 میں زون اے سے کالیفائی کر چکی ہے یومومبا اور گجیات فورچن چائنز لیکن دوستو انہی کے ساتھ وہ کونسی ہوگی تیسری ٹیم جو کی کرے گی کالیفائی اس زون میں وہی بات آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں انالائز کر کے تو چلیے کھل دے کبرڈی تو دوستو یہاں پہ زون اے کی سٹینڈنگ صاحب کے سکرین پہ ہے یومومبا 72 پوائنٹس کے ساتھ سب سے پہلے بائیدان پہ گجیات فورچن جائنٹ 68 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے بائیدان پہ دبنگ ڈیلی 55 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے بائیدان پہ پونے ریپلٹن 47 پوائنٹس کے ساتھ چوتے بائیدان پہ حریانہ سٹیلرز 37 پوائنٹس کے ساتھ پچھپے بائیدان پہ جہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یوں ممبا اور گجیت فورچن جائنس کر چکے ایک کالیفائی لیکن دوستو اگر آپ کو فائنل میں جانے کے لیے دو موقع چاہیے تو آپ کو اپنے زون میں ٹاپ کرنا ہوگا تو دوستو یوں ممبا ٹاپ کری ہے تو اس بارے میں اور ڈیٹرز میں جاننے کے لیے آپ آئی بٹن پہ کلک کر کے یا پھر نیچے ویڈیو کے ڈسکریشن میں جو لنک ہے تو اس پہ کلک کر کے ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہو جہاں پہ میں نے اچھے سے فورمیشن جو ہے آپ کو سمجھایا ہے دوستو یہاں پہ دبنگ دلی کے چار میچز باقی ہے جہاں پہ ان کو یوں ممبا اور بینگول واریرز جیسے ٹیموں کے خلاف کھلنا پڑے گا تو اگر یہ چار میچز دبنگ دلی جیت جاتی ہے تو ان کا ٹوٹرل سکور سیونٹی فائیو ہو جائے گا دوستو پھر دوستو پونیری پلٹن کے تین میچز باقی ہے جہاں پہ ان کو پٹنا پاریٹس جائپور بینگ بینڈرز اور تلوگو ٹائٹنز جیسے ٹیموں کے ساتھ بھیڑنا ہوگا اگر تینوں کے تینوں جیت جاتی ہے پونیری پلٹن تو پھر بھی ان کا ٹوٹرل سکور سکٹی ٹو پائنٹس دے گا دبنگ دلی سے بھی کم یہاں پہ ہریانا شٹیورز کے پانچ میچز باقی ہے جہاں پہ ان کو گجرات پورچن جائنٹس اور تلوگو ٹائٹنز جیسے ٹیموں کے ساتھ بھیڑنا ہوگا اور دوستو پاچہ کے پانچ بھی اگر جیت جاتے ہیں تو ان کا ٹوٹرل سکور ہوتا ہے سکسٹی ٹو پائنٹس جو کی دوستو آپ دیکھ سکتے ہو دبنگ دلی سے بھی کم یہاں پہ چیپور بینگ بینڈرز کے اگر بات کرے تو نو میچز باقی ہے ان کے پاس تو ان کو ٹائٹنز کے ساتھ اور ممبا کے ساتھ ایک بار گجرات پورچن جائنٹس کے ساتھ دو بار بھیڑنا ہوگا نو میچز میں سے تو دوستو یہاں پہ یہ نو کے نو بھی اگر جیت جاتے ہیں تو ان کا ٹوٹرل سکو سکسٹی فائیو ہوئے گا اور دبنگ دلی سے بھی دوستو اب ہم بات کریں گے کہ ہر ایک ٹیم کو کالیفائی کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا یہاں پہ دبنگ دلی اگر دو میچز جیت جاتی ہے چار میں سے تو وہ آسانی سے کالیفائی کر جائیں گے چاہے پونے ری بلٹن جائنٹس ہریانا سٹیلرز اپنے سارے کے سارے میچز جیت جائے یہاں پہ جائنٹس اور دبنگ دلی کا جو سکور ہے وہ سیم ہو جائے گا اسے ہونے سے لیکن دوستو پھر بھی دبنگ دلی کالیفائی کرے گی کیونکہ سکور ڈیفرنس دبنگ دلی کا زیادہ ہے یہاں پہ دوسرا جو نکل کے آتا ہے دبنگ دلی ایک میچ جیتے اور ایک میچ ٹائے کرے چار میں سے اور ہریانا اور پونے چاہے سارے کے سارے جیتے لیکن جائپور کو نو میں سے ایک میچ ہارنا ہوگا تب ہی دبنگ دلی اس کنڈیشن میں کالیفائی کرے گی پھر دوستو یہ تو دبنگ دلی کی بات تھی اب بات کریں گے پونے ری پلٹن کی یہاں پہ پونے ری پلٹن کو اگر کالیفائی کرنا ہے تو دوستو دبنگ دلی ایک سے زیادہ میچ جیت نہیں سکتی ایک سے زیادہ میچ دبنگ دلی نہیں جیتے اسی کے ساتھ پونے ری پلٹن کو تینوں کے تینوں میچز جیتنے ہوں گے اور جائپور ونگ پینٹرز کو نو میں سے ایک میچ ہارنا ہوگا تو دیکھ سکتے آپ کتنا بڑا کنڈیشن ہے پونے ری پلٹن کے لیے ہریانا شکلرز کے لیے بھی سیم کنڈیشن ہے بس پاس میچز ان کو اپنے جیتنے ہیں سارے کے سارے اور باقی سیم تو پونے اور ہریانا کے لیے تو یہاں پہ سیم ہی نکل گیا آتا ہے اور جائپور ونگ پینٹرز کو کیا کرنا ہے کالیفائی کرنے کے لیے یہاں پہ ڈیلی ایک سے زیادہ میچ نہ جیتے اور جائپور کو نو میں سے نو میچز جیتنے پڑیں گے اور نو میں سے ایک میچ وہ ٹائے اپورٹ کر سکتے لیکن کوئی بھی میچ ہار نہیں سکتے تب ہی جائپور جا کے کالیفائی ہوگی تو دوستو یہ تھی ٹیموں کی بات کی کیا کرنا ہوگا ان کو اب میں آپ کو پوسیبیلیٹیز بتاؤں گا اور ان پوسیبیلیٹیز کے بعد ہی بتا دوں گا کہ کون سی وڈز اس ٹیم میں جو کی کرنے والی ہے کالیفائی دوستو یہاں پہ پوسیبیلیٹی نمبر ون نکل کہاتی ہے کہ دیلی دو میچز جیت جائے اور کالیفائی کر جائے پوسیبیلیٹی نمبر دو نکل کہاتی ہے دیلی ایک میچ جیتے اور ایک میچ ٹائے کرے اور دوستو جائپور کے جو نو میچز ہوا بھی ان کو گجرانت یوموبار ٹائٹین کے ساتھ بھیڑنا ہے تو ایک میچ تو وہ ہارے گی ہی تو یہاں پہ دیلی اس کنڈیشن میں بھی شاید کالیفائی کر جائے پوسیبیلیٹی ٹو میں یہاں پہ پوسیبیلیٹی تھری نکل کہاتی ہے کہ دوستو دیلی اونلی ایک ہی میچ جیتے چار میں سے بہت ہی مطلب لک اگر خراب ہوگا تو ایسا ہوگا پھر دوستو پونے سارے کے سارے جیتے اور جائپور نو میں سے ایک ہارے یا نو نو میں سے ایک سے زیادہ ہارے اور ہریانہ میں بھی یہ سیم کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے تو دوستو اگر پونے اور ہریانہ دونوں کے لیے یہ کام کر جائے تیسری پوسیبیلیٹی تب پونے یا ہریانہ کونسی ٹیم کالیفائی کرے گی تب کرے گی پونے ریپلٹن بکاوز سکور ڈیفرنس ہاں دوستو یا پہ پونے ریپلٹن کا سکور ڈیفرنس زیادہ ہے ہریانہ سٹیلرز کے مقابلے تو تیسری پوسیبیلیٹی بھی بتا دی چوہتھی پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے دوستو کی ڈیلی ایک سے زیادہ میںچز نہ جیتے اور جائپور بین پینترز نو کے نو میںچز جیتے یا پھر نو میںچز میں سے ایک میچ وہ ٹائے کرے کوئی بھی نہ ہارے تو یہ تھی چوہتھی پوسیبیلیٹی دوستو دوستو یہ تو تھی چار پوسیبیلیٹی اس کے اندر سے بھی پوسیبیلیٹی نکل کیا سکتی ہے جیسے کی نمبر تھری پوسیبیلیٹی میں ہریانہ سٹیلرز اگر پانچ میں سے ایک بھی ہار جائے تو پونے کا چانس بڑھ جاتا ہے یا پھر پونے تین میں سے ایک بھی ہار جائے تو ہریانہ کا چانس بڑھ جاتا ہے ایسے کر کے لیکن دوستو وہ پوسیبیلیٹی ہم یہاں پہ نہیں دیکھیں گے جو چار مین پوسیبیلیٹی میں آپ کو بتائی ہے اس کی گلنہ آپ کرتے ہیں تو دوستو پوسیبیلیٹی نمبر وان اور پوسیبیلیٹی نمبر ٹو جاتی ہے دبنگ ڈیلی کے فیور میں یعنی کی ایک ٹیم ان کے پاس دو پوسیبیلیٹی نمبر تین جاتی ہے پونے ری پلٹن اور ہریانہ سٹیلرز کے فیور میں یہاں پہ دوستو تیسری پوسیبیلیٹی جو ایک پوسیبیلیٹی ہے وہ دو ٹیموں کے پاس جا رہے ہیں پھر چوتھی پوسیبیلیٹی جو جا رہی ہے جائیپورو بیانترز کے فیور میں تو دوستہ آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہو دبنگ ڈیلی جو کی ایک ٹیم ہے ان کے پاس دو پاسیبیلیٹیز ہے اور پونری برٹن ہریانہ شٹیلرز کو ایک پاسیبیلیٹی شیئر کرنی پڑت ہے اپنے بیچ میں اور جیپور کے پاس ایک پاسیبیلیٹی ہے تو دوستہ یہاں پہ دبنگ ڈیلی ہی وہ تیسری ٹیم ہے جو کی کوالیفائی کرنے والی ہے زون اے میں اگر میں صحیح ہوں تو اتنا زدہ اینالائز کرنے کے بات پھر بھی دوستہ پرو کورڈی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے شاید دبنگ ڈیلی ایک بھی میچ نہ جیجے چاروں میں سے تو پھر تو گیم ہی بدل سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہو دوستہ زون بی کی بھی ہم لے کے چل ہی لوٹیں گے تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر زون بی میں پٹنا وائرٹس کالیفائی کرے گی یا نہیں یہ جاننا ہو تو دوستہ ہم آ چکے ویڈیو کے انڈ میں کر دیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ کمنٹ کیجئے کوئی بھی سوال ہومن میں فیلے کلر کا گول بٹن ہے تب آئیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ایسے ویڈیوز پاتے رہنے کے لیے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے کبڑی کھیلتے رہیے کبڑی دیکھتے رہیے